فہاشی فلمیں دیکھنے سے کیسے نجات پائیں آئیے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں نمبر ایک پورے طور پر خدا پر ڈیپینڈ کریں یرمیہ سترہ باپ اور اس کی پانچائیت خداون یوں فرماتا ہے کہ ملاؤن ہے وہ آدمی جو انسان پر توقع کرتا ہے بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور جس کا دل خداون سے برگشتہ ہو جاتا ہے ہم اپنے آپ سے اس پر نجات نہیں حاصل کر سکتے ان فہاشی فلموں سے نجات پانے کے لیے ہمیں یسو مسیح کے پاک پویتر لہو میں چھپنے کی ضرورت ہے نمبر دو اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم گناہ کے گلام ہیں یوہنہ آٹھ باپ اور اس کی چونتی سائت سونے انہیں جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا گلام ہے اس گلامی میں سے باہر آنے کے لیے ہمیں مکمل طور پر یسو مسیح کی ضرورت ہے یوہنہ آٹھ باپ اور اس کی چھتی سائت میں لکھا ہے پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے نمبر تین اپنے جذبات پر قابو پائیں دوسرا سیمول گیارہ باپ میں جب ہم دعود اور بیعت سبا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو دعود سے گناہ تب ہوا جب اس نے بیعت سبا کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کے بعد وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا گیا بعض اوقات ہم ایک گناہ کو چھپانے کے لیے سو گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے کدا کی بکشش ہمارے کداویں یسو مسیح میں ہمیشہ کی زندگی رومیوں چھے باپ اور اس کی تئیس آئت نمبر چار اپنے جسمانی قوائشوں کو مار دیں مرکس نو باپ اور اس کی ترتالیس سے سنتالیس آئت میں لکھا ہے اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کارڈ ڈال دا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو ہاتھ ہوتے جہنم کے بیچ ساگ میں جائے جو کبھی بجھنے کی نہیں جہاں اس کا کیوڑا نہیں مرتا اور اس کی آگ نہیں بجھتی اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کارڈ ڈال نگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے وہ پاؤں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے جہاں اس کا کیوڑا نہیں مرتا اور اس کی آگ نہیں بجھتی اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنے جسم کو نقصان پہنچ جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جسمانی خواہشات کو مار دیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے رومیو آٹھ باپ اور اس کی آٹھ سے نو آئیت اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے لیکن تم جسمانی نہیں روحانی ہو بشرتیہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے مگر جسم میں مسیح کا روح نہیں بوسکا نہیں نمبر پانچ ایک دوسرے کی کفالت کریں یکو پانچ پاپ اور اس کی سولہ اعت میں لکھا ہے پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ راستباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے اس گندے اور گلیز گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں دعا کرنے اور کروانے بھی ضرورت ہے اپنے ارد گرد کسی دعایا شخص کو ڈونڈیں اور اسے اس ماجرے کے بارے میں بتائیں تو میں اس گناہ سے ازادی پانا چاہتا ہوں وہ دعا کر کے آپ کی مدد کرے گا اور لکھا ہے راستباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے نمبر چھے خدا کے کلام کو یاد کریں ضبور ایک سونیس باپ اور اس کی گیارائت میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کریں خدا کا کلام ہمیں مسلسل گناہ کرنے سے بچاتا ہے نمبر سات سیکرٹ سینٹو سیکرٹ پلیس اس گناہ کو کرنے کے لئے ہم کی سیاسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو مگر یاد رکھیں خدا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے مرتی چھے باپ اور اس کی چھے عیت میں لکھا ہے بلکہ جب تُو دعا کرے تو کورٹری میں جاؤ اور تروازہ بند کر کہ اپنے باپ سے جو پشیدگی میں ہے دعا کر اس صورت میں تیرہ باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا جب ہم گناہ کرنے کے لئے پشیدہ جگہ کا انتخاب کرتے ہیں تو اس پشیدہ جگہ کو دعا کرنے کی جگہ بنا دے اس پشیدہ جگہ پر خدا آپ کے ساتھ ملاقات کرے گا اور آپ اپنی اس گناہ پر گالی بائیں گے نمبر آر اس گناہ سے بھاگیں پہلا کرنسیو چھے باپ اور اس کی اٹھنا اتنی دکھا ہے حرام کاری سے بھاگو جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ بار ہے ہم اپنے اس گناہ سے لئے نہیں سکتے یہ وہ گناہ ہے جو ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے ہم جتنا اسے باگیں گے ہم اتنے ہی بچے رہیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کے دور میں اسے کاسے بچیں آج کل کے دور میں یہ گناہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اسے بچنا بہت مشکل خاص کر کے موبائل اور سوشل میڈیا جب بھی آپ کے سامنے ایسی چیزیں آ جانے تو ان چیزوں سے باگیں ہیں جب آپ کی لگاہ ان پر پڑ جائے گی اور آپ اسے دیکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کناہ کی درخت میں آ جانے گے کلام مقدس میں لکھا ہے رومیو آٹ باپ اور اس کی سینٹی سائٹ میں مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بھڑ کر گلبہ حاصل ہوتا ہے